نمسکار دوستوں سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ دوستوں اگر ہمارے چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں تو ایک چینل پر آپ کو ہمیشہ بزنیس کے بارے میں آئیڈیا بتائے جاتے ہیں تو ایک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پیسٹ ضرور کر لینا جیسے نیا ویڈیو آئے گا سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا آج اپن بات کرنے والے ہیں سکر یعنی چینی کا بزنیس آپ اسٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں اس میں آپ کتنے روپے کما سکتے ہیں اس میں آپ کو نہ تو کوئی مسین خریدنی ہے اور نہ کوئی زیادہ پیسے انویسٹ کرنا ہے کم پیسے لگا کر آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو دوستوں ویسے کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کا بزنیس کر رہے ہیں اور کافی اچھے پیسے کما رہے ہیں آپ اس کا بزنیس کرو گے شروعات سے آپ بزنیس کرو گے چالیس پچاس ہزار روپے آپ کو پرتی مہینہ ملنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو اس بزنیس کو دیرے دیرے بڑھانا ہے آپ کو یہ بزنیس کیسے کرنا ہے چینی کہاں سے خریدنی ہے پوری جانکاری آپ کو ملے گی اگر آپ کو جانکاری پوری نہیں ہوگی تو دوستوں آپ اس بزنیس کے اندر سکسس نہیں ہو سکتے اب بات ہے دوستوں یہ سبھی کو پتا ہے کہ گنے سے چینی بنائی جاتی ہے چینی کہاں پر بنتی ہے گھر پر تو یہ چینی بنائی نہیں جاتی کیونکہ یہ فیکٹریوں کے اندر چینی بنتی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گناہ ہے گناہ فیکٹری کے اندر جاتا ہے اس کے بعد میں گنے کی یہاں پر کٹنگ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کی کٹنگ کی جاتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر چینی تیار ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ کٹے تیار ہو جاتے ہیں کٹے تیار ہونے کے بعد میں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سلائی کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طرح سے سلائی ہوتی ہے سلائے کے بعد میں یہاں پر شٹوک کیا جاتا ہے شٹوک کے بعد میں جیسے ڈیمانڈ ہوتی ہے جہاں پر ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی کا اوٹ رہتا ہے وہاں پر ٹرک لوڈ ہو جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے لوڈنگ ہوتی ہے اب بات ہے کہ یہ چینی آپ کو سب سے سستی کام ملے گی اس کا مارکٹ کام ہوتا ہے اگر مارکٹ سے آپ کو خریدنی ہے یا دوستوں آپ کو سیدھی فیکٹری سے خریدنی ہے یہی بات سب سے ضروری ہے آپ کو یہ چینی فیکٹری سے ہی خریدنی ہے کسی بھی آپ کو مارکٹ سے یہ چینی نہیں خریدنی ہے اگر آپ مارکٹ سے چینی خرید ہوگے تو آپ کو بہت ہی مہنگی پڑے گی تو آپ کو اتنے پیسے نہیں ملے گے اب بات ہے کہ آپ اس کو کتنا کیونٹل کتنا ٹن خریدیں گے آپ کو کتنا روپے لگانا پڑے گا وہی سب سے جروری بات ہے اگر آپ زیادہ بزنیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ پیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مان لیا کہ چالی سے پچاس ہزار روپے ہی ہے تو پچاس ہزار روپے سے بھی آپ اس کا بزنیس شروع کر سکتے ہیں اب بات ہے کہ یہ فیکٹری سب سے سستی بھارت میں ویسے کئی فیکٹریوں ہیں چینی کی لیکن گزرات کے اندر سب سے زیادہ چینی بنائی جاتی ہے اور ان کی فیکٹریوں بھی سب سے زیادہ گزرات کے اندر ہے آپ کو گزرات میں اس کا کانٹیک کرنا ہے کانٹیک کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا نمبر بھی مل جائے گا آپ ان سے سمپرک بھی کریں گے اب ہے دوستوں گزرات کے اندر جو مور بھی ہے اور کس آپ نے بھی سنا ہوگا کس اور یہاں پر صورت کے اندر کافی بڑی بڑی فیکٹریوں ہیں آپ کو فیکٹری سے ڈاریک کانٹیک کرنا ہے اور فیکٹری سے ہی مال خریدنا ہے یہاں پر آپ کو کیونٹل دو کیونٹل مال نہیں ملے گا یہاں پر آپ کو خریدنا پڑے گا دو ٹن تین ٹن چار ٹن پانچ ٹن یا دس ٹن آپ اس طرح سے مال کو خریدنا ہے یہاں پر آپ ایک ٹن تک خرید سکتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پچاس ایک ٹن کا کتنا روپے ہوگا آپ کے پاس پچاس جار روپے تک آپ ان کو خریدیں گے تو آپ یہاں پر یہ چینڈ آپ کو ملے گی مہتر بیس سے اکیس روپے میں آپ کو یہ چینڈ ایک کیجی ملے گی اب بات یہ کہ آپ کو اگر مان لیا کہ آپ حریانہ کے رہنے والے تو یہاں پر ٹرک کا کرائے لگ جاتا ہے آپ کا پچیس جار روپے اب ایک ٹرن پر پچیس ہزار روپے کرائے نکال کر بھی آپ کی یہ چینی پچیس روپے میں آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی اس کے بعد میں آپ کو بزنس کرنا ہے آپ کے ہی سیر میں جہاں بھی ریٹیلر گراک ہوتے ہیں جو دکانیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی دکانیں جیسے ٹھیلے والے ہوگے ویسے کرانے کی دکانیں جنرل اسٹور ہیں وہاں پر آپ کو سیل کرنا ہے کٹو دو کٹا ایک کٹا یا دو کٹا اس طرح سے آپ کو دیرے دیرے سیلنگ کرنی ہے آپ کو ان کو بیچو گے تیس سے پیتیس روپے میں آپ بیچو گے تو آپ کو دس روپے ایک کیجی کے پیچھے بچ جائیں گے مان لیا کہ دو روپے خرچ بھی آ جاتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ مارکٹ کے اندر چینی چالیس روپے میں بکتی ہے یہ جو کرانے والے یہ چینی کھریتے ہیں یہ دس سے بیس کٹے سے زیادہ نہیں کھریتے ہیں پانچ یا سات کٹے ہی مانگواتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ مارکٹ سے مانگواتے ہیں مارکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے جہاں پر آرٹ لگ جاتی ہے جو بجولی ہوتے ہیں ان کا ٹیکس لگ جاتا ہے آرٹ لگ جاتی ہے ویسے ایسے کئی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کل ملا کر ان کو یہ سیتیس سے اٹیس روپے میں ان کی یہ چینی پڑتی ہے آپ ان کو پیتیس روپے میں بیچو گے تو ان سے یہ نہیں مانگویا گیا آپ کی جو پورے یہ گراہ ہے وہ سیٹ اپ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ ان کا بزنیس بڑھا سکتے ہیں آپ نے ایک ٹرن خریدا دو ٹرن خریدیں گے تین ٹرن خریدیں گے اس طرح سے آپ دس ٹرن تک مال خرید کر دیرے دیرے شیل کرو گے تو آپ ایک مہینے میں حقیقت میں پانچ سے سات لاکھ روپے کما سکیں گے تو اب بات ہے کہ آپ ان فیکٹریوں سے کانٹیک کیسے کریں گے آپ کو اگر موروی سے کانٹیک کرنا ہے تو آپ کو گوگل پر جا کے gmail.com چینی کپنی آپ کو سرچ کرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اگر آپ سورس سے کرنا چاہتے ہیں سورت کرنا ہے سمپون آپ کو گجرات سے کرنا ہے تو آپ کو گجرات لکھنا ہے اگر آپ کو موروی سے کانٹیک کرنا ہے تو آپ کو لکھنا ہے موروی میل کانٹیک نمبر ویسے ہی آپ کانٹیک نمبر لکھو گے وہاں پر جتنے بھی موروی کے اندر میل ہوئے ہیں ان کا آپ کا سمپرک نمبر مل جائے گا آپ وہاں سے سمپرک کریں گے آپ کو جہاں پر بھی سستی ملے گی ہو سکتا ہے کہ روپے دو روپے حل میل کی باؤ کے اندر ڈیفریانس ہوتا ہے آپ کو جہاں سستہ ملے آپ کو وہاں سے خرید لینا لیکن مارکیٹ سے آپ کو یہ چینی نہیں خریدنی ہے اگر مارکیٹ سے آپ خرید ہوگے تو آپ پیسے نہیں کما سکیں گے تو جائن وندے مہترم